کراچی میں گھروں میں وجلی نہ ہونے کے باعث فریج بند پڑے ہیں ایسے میں برف کی دکانوں پر خریداروں کا رش لگ گیا ہے وزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سفدر عباس سے جی سفدر بتائیے آج بلکل کراچی میں گرمی کی شدت و اضافے کے ساتھی جہاں پر مشروبات کے استعمال بڑھ گیا ہے وہاں ہی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ برف کی خیمت میں اور طلب میں بھی نمائن اضافہ سامنے آیا ہے اس وقت میں موجود ہیں کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونک ایک برف ڈیپو کے باہر چاہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بلی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں جو برف کی خریداری کر رہے ہیں ایک صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ برف کتنے کے لے رہے ہیں اور کیوں لے رہے ہیں یہاں پر پلے مناسب لیٹ میں تھی ہے پر زیادہ منگائی جیسے ہو گئے ہیں اب اسی روپی کی روزانہ کی برف ہے اور پھر پانی ہو گئے رہے ہیں یہاں پر جوب کرتے ہیں کافی دور سے آتے ہیں کاروباری بندے ہیں ابھی گرمی بہت ہو رہی ہے فریج ہم رکھ نہیں سکتے کیونکہ بجلی کے بھی لتنے آتے ہیں زیادہ اس لیے فریج ہم نے بند کر رکھا ہے برف لے دیں کے لیے آ رہے ہیں گرمی ہو رہی ہیں برف لے رہی ہیں روزانہ کتنے روزانہ پچاس کی پہلے تیس کی دیتے تھے بیس کی زیادہ دیتے تھے پچاس کی بھی اسنی کم دے رہے ہیں کہ پانی تھنڈا ہی نہیں ہوتے بچوں کے لیے گرم ہو جاتا ہے پانی ہماری چند شہریوں سے بات ہی ان کا کہنا تھا کہ پہلے بیس تیس بے کی برف کے اندر گزار ہو جاتا تھا لیکن اب جسے جسے گرمی شدت بڑھتی جا رہی ہے برف کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی سے پریشان آ لیں کیوں بھی بجلی تو ہوتی نہیں ہے ایسے میں تھنڈے پانی کے لیے وہ برف کے خلیداری پر ہی اپنا گزار کرنے پر مجبور ہیں